وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي سَدْلِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سورة البقرة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین دو جگمگانے والی صورتیں البقرة اور آل عمران پڑھا کرو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندوں کے جھنڈ ہیں یہ دو صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر اس طرح چھائی بھی ہوں گی شیڈ ہوگا ان کا جیسے بادل ہوں یا پرندوں کے جھنڈ ہو یا جیسے امبریلا ہو سائبان اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی صورت بقرة پڑھا کرو اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی صحیح مسلم کی روایت ہے یہ صحیح مسلمی کی ایک اور روایت میں آتا ہے جس گھر میں صورت بقرة پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے صورت بقرة قرآن پاک کی طویل ترین صورت ہے سب سے لمبی صورت ہے سب سے بڑی صورت ہے جو دھائی پاروں پر مشتمل مدنی صورت ہے مدینہ میں نازل ہوئی اور مدنی صورتیں کونسی ہوتی ہیں جو حجرت کے بعد نازل ہوئی صورت بقرة جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے اور آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی شیطان کیوں چلا جاتا ہے شیطان کو بگانے کے لیے کیسے کیسے کام بتائے گئے ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی الفاظ میں کوئی منتر ہے یا کوئی ایسا جادو کی چڑھی ہے کہ ہم وہ کرتے جائیں گے اور وہ شیطان نکل جائے گا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسے احکامات موجود ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر شیطان ایسے لوگوں پر کابو نہیں پاس سکتا ان کے پاس نہیں رہا سکتا ہے وہ چلا جاتا ہے ڈرتا ہے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین دو چمکنے والیاں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا سائبان یا پرندوں کے جھنڈ ہو وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی یعنی ان کو چھڑائیں گی صورت بقرہ پڑھا کرو اسے پڑھنا باعث برکت چھوڑ دینا باعث حسرت اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یعنی جادو بغیرہ کا اثر نہیں ہوتا الفاظ کی وضاحت دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم ذالکہ ذالکہ اصل میں تھا ذا اور لام اور کاف یہ تین چیزیں جو ایک جگہ جمع ہیں ذا اسم اشارہ ہوتا ہے اور لام اشارہ جو دور کی چیز کے لیے کیا جائے اور کا مخاطب کے لیے یعنی سامنے والے کے لیے ذالکہ وہ الکتاب یہاں بھی آپ دیکھئے ال اور کتاب ال کا معنی کیا بتایا گیا آپ کو خاص د اور کتاب 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 کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو بک الکتاب لا نہیں ریبہ کوئی شک فی ہی یہ اصل میں تھا فی اور ہی فی اور ہی الگ الگ فی کہتے ہیں میں ان اور ہی اس کے فی ہی اس میں یعنی اس کے اندر خدن ہدایت للمتقین متقین کے لیے یہاں آپ دیکھئے کہ ایک ہے لام اور ایک ہے متقین للمتقین لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے پیچھے پڑھا آپ نے کہاں لِلَّهِ اللہ کے لیے تو یہاں کیا ہے للمتقین متقین کے لیے اور متقین جمع ہے متقی کی اور متقی کا لفظ نکلا ہے تقوی سے اور روٹ ہے اس کا واؤ قافیے اللہ دینہ یہ وہ لوگ ہیں یؤمنونہ جو ایمان لاتے ہیں یؤمنونہ کے لئے اس ایمان سے ہے اور اس کا روٹ حمزہ میمنون امن سے بِلغیبی یہاں بھی آپ دیکھئے کہ ایک بے ہے اور ایک الغیب بے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہاں پڑھا آپ نے بسم اللہ الغیب غیب کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے غین یابا بِلغیبی غیب کے ساتھ وَا اور یقیمونہ یقیمونہ کا روٹ کیا ہے قاف واؤ میم اس سے پہلے بھی کسی کا روٹ قاف واؤ میم پڑھا آپ نے مستقیم مستقیم کا کیا مطلب ہے سیدھا سٹریٹ اور یقیمونہ قائم کرتے ہیں اور مراد اسے سیدھا کر کے رکھتے ہیں سیدھا کرتے ہیں السلات السلات سلات کا روٹ ہے سواد لام واؤ وَا اور مِمَّا مِمَّا اصل میں تھا مِن اور مَا مِن مَا مِن کا مطلب ہوتا ہے سے اور مَا کا مطلب ہوتا ہے جو تو مِن مَا کا کیا مطلب بنا سے جو یعنی اس میں سے جو پھر ہے رَزَقْنَا هُم رَزَقْنَا هُم اس میں آپ دیکھئے رَزَقْ پہلے کیا ہے رَا پھر کیا ہے زَا پھر قَاف رَازَ قَافْ کیا بنتا ہے رِزْق رِزْق کیا ہوتا ہے پروویشن جو انسانوں کو ہیوانوں کو اپنی زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں رِزْق نَا کہاں پڑا ہے اِحْدِ نَا ٹھیک ہے یہ وہی نَا ہے نَا کا مطلب ہے ہم رَزَقْنَا رِزْقْ دیا ہم نے ہم ان کو رَزَقْنَا هُم يُنْفِقُون 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 کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں اس کا روٹ نکالتے ہیں يُنْفِقُون نُون فَا اور قَاف نفق نفق کہتے ہیں سراخ کو يُنْفِقُون وہ خرچ کرتے ہیں یعنی اپنی جیب میں سراخ کرتے ہیں نکالتے بھی ہیں اس کو يُنْفِقُون وَالَّذِينَ اور وہ لوگ پیچھے پڑھا اللَّذِينَ کہاں پڑھا سراخ اللَّذِينَ دوبارہ آگیا يُؤْمِنُون يُؤْمِنُون پہلے پڑھا کیا پڑھا يُؤْمِنُون بالغیب اور اب یہ دوبارہ کیا ہے يُؤْمِنُون بِمَا بِمَا جو ہے اس کا آپ دیکھئے بِمَا ایک ہے بِ اور ایک ہے مَا بِمَا بِ کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھ اور مَا کا کیا مطلب ہے جو مِنْ مَا سَجُو اور بِمَا تَاجُو انزِلَ نازل کیا گیا اردو میں کبھی پڑھا آپ نے نازل ہونا پلان نازل ہو گیا کیا مطلب ہوتا ہے آگیا انزِلَ اس کا آپ روٹ دیکھئے نون زِ لام نزَلَ اُترنا بِمَا اُنزِلَ آگے کیا اِلَئِقَ اِلَئِقَ بھی اصل میں تھا اِلَا اور کَ اِلَا اور کَ اِلَا کا مطلب ہوتا ہے تَق تَرَف اور کَ مخاطب کے لیے تمہارے آپ کے اور اِلَئِقَ کا کیا مطلب پڑھا آپ نے آپ کی طرف بِمَا اُنزِلَ اِلَئِقَ وَمَا وَا کہاں پڑھا آپ نے پہلے وَلَدْ دَعْلِن پیچھے سے جتنا ملا کے آپ پڑھیں گے بہت جلدی سیکھ جائیں گے وَا اور مَا کا کیا مطلب ہے جو وَا مَا اور جو اب آپ دیکھیں مَا کتنی دفعہ آ چکا ہے مِن مَا بِي مَا وَا مَا ٹھیک ہے جو اُنزِلَ اگین اتارا گیا مِن سَ پیچھے پڑھا ہے مِن کہاں مِمَا ٹھیک ہے قَبْلِكَ اس کا روٹ ہے قَاف بِي لَام اور قَا کس کے لیے ہے مخاطب کے لیے الائکہ کی طرح قَبْلِكَ وَمِن قَبْلِكَ وَبِلْآخِرَتِ بِي کا کیا مطلب ہے ساتھ اور آخرت کس سے ہے آخر سے آخر کس کو کہتے ہیں آخری لاسٹ قیامت کا دن بِي لَاخِرَتِ ہُم وہ یو قِنون یقین رکھتے ہیں اور یو قِنون کا جو روٹ ہے وہ ہے یا قَابْ نون یو قِنون الائکہ الائکہ کا مانات ہے یہی لوگ الہ الہ کا کیا مطلب ہے اوپر پیچھے پڑھا آپ نے کہاں الائہم الہ اور ہم تھا الہ کا مطلب ہے اوپر الائکہ الہ خدن خدن پڑھا خدن للمتقین من پڑھا س رب بھی ہم رب پڑھا آپ نے ہم ان کے ہم اور ہم ایک ہی چیز ہے رب بھی ہم اصل میں کیا ہے رب اور ہم وَالائکہ اور یہی لوگ ہم وہ الْمُفْلِحُونَ کس کی جمع ہے الْمُفْلِح کی الْمُفْلِح مُفْلِح کا لفظ چاہتا ہے فلاح سے ہے مُفْلِح فَا لَمْ حَا فَا لَمْ حَا فلاح کہتے ہیں کامیابی اور مُفْلِح کہتے ہیں کامیاب ہونے والے ٹھیک ہے تفسیر دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الْمُفْلِح لَمْ مِیم روح پہ تحجی اربیک الْفَبَٹس کے لیٹرز ہیں الْمُفْلِح جس سے الْمُفْلِح باتا شروع ہوتا ہے اور انہیں میں سے ایک ہے لام اور انہیں میں سے ایک ہے میم الْمُفْلِح مِیم ان کو لکھا اکٹھے جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے چونکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حروب مُقَتْعَات بھی کہا جاتا ہے مُقَتْعَات اور مُقَتْعَات کا لفظ جہا ہے یہ قطع کرنے سے قطع کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے کٹنا کٹ کے چیز کو کیا کیا جاتا ہے الگ الگ کر دیا جاتا ہے مثلا آپ سبزی کٹتے ہیں نا کیا معنی ہوتا ہے کٹنے کا جی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تو یہ حروب لکھے اکٹھے جاتے ہیں اور پڑھے الگ الگ جاتے ہیں توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں اس لیے ان کو حروب مُقَتْعَات کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی کئی ایک صورتوں کے شروع میں آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ الْفْلَامْ مِیم سے مراد ایک اس کا معنی بیان کیا گیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے یا تو اللہ کا نام ہے یہ کسی صورت کا نام ہے یہ کسی اور چیز کا نام ہے یعنی الْفْلَامْ مِیم کیا ہے یہ ایک رائے ہے ایک اپنین کیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے یعنی اگرچہ یہ حروب ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جب الْفْلَامْ مِیم لکھا جاتا ہے تو یہ اس کا ایک معنی ہے اور معنی کیا ہے یا تو اللہ کا نام ہے یا پھر یہ کسی صورت کا نام ہے دوسرا اپینین یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے there is no meaning یہ بس صرف لیٹرز ہیں الف لام میم تیسرے یہ کہا جاتا ہے کہ معنی تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے اللہ عالم بمرادی اللہ کو پتا ہے اس کا کیا معنی ہے الف لام میم کا ایک اور معنی یہ بھی بتایا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد ہے اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے جبریل لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے چوتھی رائی یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جائے نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے الف لام میم بس الف لام میم کچھ بھی نہیں کہا جائے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز قرآن مجید موجود ہو اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے یہ سارے اپینین سمجھ آگئے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں جن کی تفصیل اس وقت میں ضروری نہیں اتنی بات کافی لیکن جو سب سے راجح راجح کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جس کو ہم پریفر کر سکتے ہیں وہ رائے امام ابن تیمیہ تا یا میم یا ہا تی می یا کی رائے ہے اور وہ رائے یہ ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے آجز کیا جائے حیران کیا جائے کہ دیکھو کہ وہ قرآن جو حروف سے مل کر بنا ہے تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لاسکے تو یہ اشارہ ہے قرآن کے موجزہ ہونے پر الف لا میم حروف ہیں اور قرآن مجید انہی حروف پر مشتمل ہے قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کے مقابل کوئی انسان کلام لا ہی نہیں سکا اور یہ چیلنج اس وقت کیا گیا تھا فَلْيَا اَتُو بِحَدِيثِمْ مِسْلِهِ اِنْ کَانُوا صَادِقِينَ انہیں چاہیے کہ کوئی بات اس جیسی علاقے تو دکھائے اگر وہ سچے ہیں کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے تو بنیادی طور پر ان حروف کے شروع میں لانے کی حکمت یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی توجہ سننے کی طرف مبزول کرائی جائے جیسے الِفْ لَا مِم تو جب اصل کلام سے پہلے یہ حروف آتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ الیٹ ہو جاتا ہے یعنی سامے کو الیٹ کرنے کے لیے یہ حروف آئے ہیں اور یہ قرآن حروف کا مجموعہ ہے حروف پر مشتمل ہے ان حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں اور الفاظ پھر آیات اور آیات سے مل کر پورا قرآن مجید لیکن اس جیسا کلام کوئی اور لا نہیں سکا تو یہ حروف قرآن مجید کے موجزہ ہونے کی دلیل ہے قرآن مجید کلام ہے حروف کا مجموعہ ہے الف لام میم جیسے اور بہت سے حروف ہیں اس میں تم بھی ان حروف کو جوڑ کے کچھ بنا کے لاؤ تم اس جیسا کچھ نہیں لاسکے ذالکہ ذا ذا جو ہے اسم اشارہ کے لیے اور لام جو ہے دور کے لیے ذالی اور کا مخاطب کے لیے ذالکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بائید سے کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں یہ اسی طرح جیسے ہم اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں عدب کے لیے احترام کے لیے انگریزی میں کوئی ایسی چیز نہیں بائید کا لفظہ جس کا معنی ہے دور کی چیز اور قریب جو ہے قریب کی چیز تو اسم اشارہ بائید جو ٹیکنیکل لفظ ہے ذالکہ کو کہنے کے لیے وہ کیا ہے اسم اشارہ بائید تو عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی اہمیت جتانا مقصود ہوتا تو وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہتے تھے کیا کہتے تھے وہ کیوں اہمیت دینے رسپیکٹ بلندی بلند مقام دینے کے لیے تو ذالکل کتابو یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس وقت یہ وہ کتاب ہے لا رئی بفی جس میں کوئی شک نہیں یہ تو ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کی اصل لوہ محفوظ میں ہے اصل کہاں ہے لوہ محفوظ میں لوہ محفوظ کہاں ہے دنیا میں کہیں رکھی ہوئے نہیں بلند مقام پر ہے تو اس میں یہ کتاب ہے بل ہوا قرآن مجید بی لوح محفوظ یہ قرآن مجید کہاں محفوظ ہے لوہ محفوظ میں یہ سورة البروج کیا آیت ہے اکیس اور بائیس اسی طرح یہ قرآن مجید پرشتوں کے پاس بھی ہے اوریجنل کاپی کہاں ہے لوہ محفوظ میں سیکنڈ کاپی کہاں ہے پرشتوں کے پاس اور اس کے بارے میں بھی سورت ابسہ میں آتا ہے فی سحف مکرمت مرفوعت متہرت بی ایدی سفرت کرام بررہ بی ایدی ہاتھوں میں ہے سفرہ کاتبوں کے لکھنے والوں کے کون ہے کرام معزز بررہ بہت نیک نیک معزز پرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ صحیح یعنی قرآن مجید یہ سورت ابسہ کی آیت ہے تیرہ سے سولہ تک ٹھیک ہے اور اس کی تیسری کاپی کہاں ہے ہمارے سامنے ٹھیک ہے وَعَلِقَ الْكِتَاب الْكِتَاب یہ وہ کتاب ہے کتاب عربی میں کہتا ہے لکھی ہوئی چیز کو لکھی ہوئی چیز کتاب کتاب کے لئے لئے صحیفہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن صحیفہ جس سکرول کے لئے پہلی ہوئی چیز کے لئے آتا ہے اور پھر اس کو دوسری طرح سے لپیٹ لیتے عموماً سکرول کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں جلد نہیں بناتے رول کر لیتے تو یہ الْكِتَاب اور الْ کس کے لئے آتا ہے خاص کے لئے دہ یہ کتاب وہ ہے وہ خاص کتاب ہے یعنی قرآن مجید لا نہیں ریب کوئی شک اس میں کوئی شک نہیں شک عربی زبان کا لفظ ہے لیکن یہاں شک کی بجائے ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے شک کی بجائے کیا آیا ہے ریب دونوں میں فرق ہے ریب اور شک میں فرق ہے ریب کہتے ایسا شک جو انسان کو بیچین کر دے وہ شک جو سکون چین لے تو لارہی بھپی کا کیا مطلب ہے اس میں کوئی شک نہیں یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو اس کو پڑھتے جاؤگے دل میں اترتا جائے گا hidden سوالوں کے جواب ملیں گے اور ایسی چیزوں کو مطمئن کرے گا کہ جن کے بارے میں کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا تو لا رئی بھ فی ہی اس میں کس میں قرآن مجید میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے کس لئے آئی ہے یہ کتاب حدن رہنمائی کے لئے گائیڈ کرنے کے لئے راہ دکھانے کے لئے کس کو للمتقین متقین کو متقین کون ہے تقوی والے متقی کی جمع تقوی کیا ہوتا ہے پرہیز گاری پرہیز کس کو کہتے ہیں بچنا کسی چیز سے بچنا تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے مگر کس چیز سے بچنا گناہوں سے بچنا تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے کس سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا یہ تقوی ہوتا ہے اب یہاں اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ہدل النا یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لئے تو دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں کبھی کہا گیا کہ ہدایت ہے انسانوں کے لئے اور کبھی کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لئے کیوں نہیں کنٹرڈکشن اگر سب انسانوں کے لئے تو متقین کیوں حاصل کرتے سب کیوں نہیں حاصل کرتے یہ صرف سوچنے کے لئے آپ کو سوال کر رہی تاکہ کہ آپ خود غور و فکر کریں اب آپ کو ہدایت کا معنی دہرانا ہوگا اپنے نوٹ چیک کیجئے کیا معنی پڑھا تھا ہدایت کا رہنمائی کرنا شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت علمی اور عملی حدل الناس علمی رہنمائی تو سب کے لئے ہے علم تو سب کو دے گی جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نولیج مل جائے گا لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے ہدایت عملی وہ کس کے لئے ہے متقین کے لئے تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں تقوی کے بھی لیولز ہیں کچھ لوگوں کی اندر تقوی تھوڑا ہوتا اور کچھ کے اندر بہت تقوی ہوتا ہے کچھ کے اندر عمر جیسا تقوی ہوتا ہے اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقوی ہوتا ہے تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہوتا ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا دیکھیں امنے قرآن پڑھنے والے دیکھیں امنے حافظ دیکھیں ایسے اور ویسے بولتے رہتے یعنی تو ہوتی ہے ہدایت عملی نہیں ہوتی اس کے لئے میں نے دو اور term بھی use کی اگر آپ ان کو دہرال لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا ارشاد اور توفیق ارشاد کیا ہے knowledge رشد رہنمائی اور توفیق کیا ہے اسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت تو ہدل المتقین ہدایت ہے متقین کے لیے جتنا تقوی اتنی ہدایت یہ دو لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا کیا جتنا تقوی اتنی ہدایت جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی تو ہم پھر اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے کس کو کرنا چاہیے خود اپنے آپ کو اکثر جب لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو تو یوں لگتا نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہو کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کیوں عمل ہی نہیں بدلتا تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے نہیں لوگوں کا اس کے مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے تو اگر اچھی زمین ہوگی تو معمولی قسم کے بیج سے بھی کیا نکلے گا بہت اچھا پھل اور اگر زمین خراب ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا بہترین پانی بہترین بیج کوئی فائدہ نہیں دے گا پانی کا قصور ہے بیج کا قصور ہے کسی کا نہیں کس کا ہے زمین کا اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا خود کیسا ہے اب اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں یا تو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن چھوڑ دینا ہوگا تو کیا کرنا چاہیے کوئی دلیل نبی صلی اللہ علیہ السلام کی دعا آپ کیا مانگتے تھے اللہ آتِ نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا ومولاہا اللہ میرے نفس کو تقوا دے دے اس کا اور تو بہترین ہے جو اس کو تقوا دے سکتا اور تو اس کو پاک کر سکتا مسنون دعاوں کی کتاب ہے نا قرآنی اور مسنون اس میں لکھی تو ذالک الكتابو یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو جبریل کے ذریعے لوہ محفوظ سے آپ کے قلب مبارک پہ اتری معزز کتاب تعظیم والی کتاب قرآن مجید قرآن کریم کتاب مبارک کیا کیا نام تھے اس کے ہم لا رئی وفی اتمنان سے پڑھو کوئی شک والی بات نہیں اس میں بالکل سچ ہے حقیقت ہے تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی کائنات کی حقیقتیں کھولے گی ہر چیز روشن ہوگی ہدایت ملے گی راہ ملے گا راستہ ملے گا لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے اور متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے ایک اور چیز جو یہاں یاد رکھی وہ ہے الكتاب ساری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں اگر آپ قرآن کے کسی حصے پر شک کریں گے تو کیا ہے یہ کفر ہے قرآن پورے کا پورا سچائی پر مبنی ہے اللہ کی طرف سے اس میں کوئی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوئی یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے الكتاب کتاب اور الكتاب میں فرق ہے نا کہ نہیں کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی اور الكتاب خاص کتاب اور ساری کی ساری کتاب جیسے الحمد کا کیا مانا کیا تھا ساری تاریخ تو الكتاب یعنی یہ ساری علام جو ہیں استغراق کے لیے ہر چیز اس میں آ جاتی جو بھی اس میں اب متقین کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کون ہے اللہ وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے مان لینا دل سے زبان سے اور عمل سے کسی چیز کو ماننا دل سے زبان سے اور عمل سے یؤمنون بلغیبی غیب پر غیب کا لفظ جو ہے ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نگاہوں سے اجل ہوں جو نظر نہ آئے غیب کیا ہے جو نظر نہ آئے تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی مثلاً اس دیوار کے پار کیا ہے آپ کو تو کچھ نظر نہیں آرہا تو پھر تقوی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لائے جائے کہ اس دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ سب مانتی ہوں میں کیا مطلب ہے پھر جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے یعنی الغیب ہے غیب نہیں ہے کیا ہے الغیب تو الغیب کا کوئی مطلب ہے نا پھر خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے اور کون کونسی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی نمبر ایک اللہ سبحانو تعالی نمبر دو پرشتے نمبر تین آخرت جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں اور انبیاء ہم نے نہیں دیکھے ٹھیک ہے تو یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب پر وہ متقی ہوتے اچھا غیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے حاضر اگر یہ کہا جائے وہ حاضر پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے مثلا آپ یہ کلم دیکھ رہے ہیں اگر کوئی کہے میں اس کلم پر ایمان لاتی ہوں اس میں کیا کمال ہے سب کو نظر آرہا ہے سب دیکھ رہے ہیں کمال کس میں کہ جو نظر نہیں آرہا اور ہمارے خالق نے کہا اس پر ایمان لاؤ اور ہم کہے ہم مانتے ہیں آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا سمینا و عطانا ورنہ دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں دیکھ کے کون مانا تھا فیرون فیرون مانا تھا دیکھ کے اس نے جب دیکھا کہ موت کے وقت وہ پرشتے نظر آئے ہوں گے اس وقت کہا جب ڈوبنے لگا کہ میں رب موسیٰ پہ ایمان لاتا ہوں تو اس وقت کیا کہا گیا اب اب ہی مان لائے اب تو ہی مان لانے کا فائدہ یہ کچھ نہیں اب تو ہی مان لانے کا وقت نہیں وہ تو ہو گیا گزر گیا تو تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے اللہ سے ڈرنے کی پہلی علامت کیا ہے غیب پر ایمان اور غیب کیا ہے الغیب جس پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا اور جس پر اس نے ایمان لانے کو نہیں کہا اس کو مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں مثلا اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور کوئی آپ کو بتاتا ہے مثلا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جناب سمندر کی تہہ میں فلان اور فلان جانور پایا جاتا ہے آپ کہے میں نہیں مانتا تو آپ کے کوئی ایمان میں خلل ہو جائے گا کیوں کیوں خلل نہیں ہو کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ضرور مانے کہ سمندر کی تہہ میں کوئی جانور ہے یا نہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آگ کے اندر بھی لائف ہے اب آپ کے میں نہیں مانتی تو بے شک نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا تو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے ان حقیقتوں کو ماننا جن کو ماننے کے لئے کہا گیا ہے دل سے بھی یقین زبان سے اقرار کیا کہنا چاہیے آمن تو باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لائے وملائکتی اور اس کے فرشتوں پر وکتبی اور اس کی کتابوں پر ورسلی اور اس کے رسولوں پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر والقدری خیری ہی والشر ہی اچھی بری تقدیر پر من اللہ تعالیٰ کے واللہ کی طرف سے ہے والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اور عمل سے اس کی تصدیق متقین کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ السَّلَاطَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں يُقِيمُونَ اقامَ يُقِيمُ اقامت اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا عربی زبان میں جب لکڑی کو بالکل سٹریٹ کر دیا جاتا ہے کٹ کے چھیل کے اس کو موت کر دیا جاتا ہے تو اس کے لئے لفظ دیتا ہے اقام العود کہتے ہیں یعنی لکڑی کو سیدھا کر دیا تو کسی بھی چیز کو جب سیدھا کر دیا جائے ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں اقامت بازار میں جب خوب رونک ہو جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں اقام السوق کہ بازار سیدھا ہو گیا یعنی کام چل پڑا شروع ہو گیا بازار گرم ہو گیا تو يُقِيمُونَ کا مطلب ہے وہ قائم کرتے ہیں قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز لیٹی ہوئی تھی تو اس کو اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لئے جو شرائط ہیں ارکان ہیں ان کو پورا کرتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ہدا کرتے ہیں وہ کیا ہیں نماز کی شرائط کیا ہے ارکان کیا ہے سب سے پہلے تو وقت کی پابندی اور قبلہ کی طرف روخ کرنا اور طہارت نیت اگر نیت کے بغیر آپ سب کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں اور طریقہ درست ہونا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو ایک شخص نماز پڑھ کے جلدی سے تو آپ کے پاس آیا اور اس نے آکے آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا ارجح فسلی فإنک لم تسلی جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں وہ دوبارہ گیا اور اسی طرح جلدی جلدی کر کے واپس آگیا آکے سلام کیا آپ نے فرمایا ارجح فسلی فإنک لم تسلی جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ پڑھ پڑھا کے آگیا آپ نے پھر فرمایا ارجح فإنک لم تسلی تم نے نماز نہیں پڑھی اس نے پھر کہا کہ آپ مجھو بتا دیجئے کہ کیسے پڑھنی تو پھر آپ نے اس کو طریقہ بتایا کہ کس طرح جب تم کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو اور اس طرح قرات کرو اور پھر جب رکوع کرو تو اتمنان سے رکوع کرو جب رکوع کے بعد کھڑے ہو تو اتمنان سے کھڑے ہو اور جب سجدے میں جاؤ تو ٹک کے سجدہ کرو پھر اٹھ کے بیٹھو اتمنان سے بیٹھو پھر دوبارہ اتمنان سے تو یہ جو اتمنان سے نماز پڑھنا ہے جس کو تعدیل بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے نماز کا رکن ہے اس شخص نے قیام بھی کیا تھا رکوع بھی کیا تھا سجدہ بھی کیا تھا وہ سب کچھ پڑھا تھا جو پڑھنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں ابھی ٹکتے نہیں تو کھڑے بھی ہو جاتے اور ابھی کھڑے ہوتے نہیں کہ آدھے سے ہی نیچے چلے جاتے ہیں اور ابھی سر لگتا ہی ہے کہ اٹھ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ابھی بیٹھتے ہیں کہ پھر ہلتے ہوئے واپس پلٹ جاتے ہیں یہ چیز نماز کے عدب کے خلاف ہے ہم سب کو یقیمون السلات میں اگر ایک بات یاد رہ جائے اور وہ کیا ہے اتمئنان سکون سے نماز پڑھنا ایک کتاب ہے نماز نبی کسیٹس بھی اس کی موجود ہیں اگر آپ یقیمون السلات کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو وہ بہت فائدہ مند کتاب ہے آپ کے لئے وَيُقِيمُونَ السَّلَاتَ اور وہ نماز قائم کرتے سلات کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا اور اس میں السلات السلات میں فرض اور نفل سا بات ہے یہ سلات کا مطلب دعا ہوتا ہے السلات کا مطلب دعا نہیں ہے السلات کا مطلب خاص طریقے پر ادا کی ہوئی سلات کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا لیا سلات کا مطلب ہے دعا کرنا بیٹھے بیٹھے جہاں دل چاہے دعا کر لو بس ہوگی نماز تو یہ نہیں ہے مراد السلات سے السلات سے کیا مراد ہے خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی وَيُقِيمُونَ السَّلَاتَ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے عمل میں کیا ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں خشو خضو سے پڑھتے ہیں وَمِن مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِن مَا اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ رِزْق دیا ہم نے ان کو رزق ہر نفع من چیز کو کہتے ہیں رزق کیا ہے ہر فائدہ من چیز جو فائدہ من چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں صرف خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے بلکہ اسے آگے بھی دیتے اسے رکھ نہیں لیتے خرچ کرتے یُنْفِقُونَ انفاق سے یُنْفِقُونَ کا لفظ جو ہے نُونْفِقَاف سے ہے انفق یُنفِقُوا انفاق نفق کہتے ہیں سراخ کو انفاق کہتے ہیں سراخ کرنا تو یُنْفِقُونَ یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ آگے بھی دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں مال بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی اگر یہاں صرف مال بھی مراد لیا جائے تو اس سے مراد زکاة صدقات سب چیزیں اور نفقات تین لفظ لکھ لیں گے زکاة صدقات نفقات یہ آپ دیکھیں تین لفظ زکاة واجبہ صدقات مستحبہ اور نفقات لازمہ یہ یُنْفِقُونَ میں آتا ہے زکاة واجبہ کا کیا مطلب ہے پر اس کی ادائیگی اگر کسی کے پاس ایک سال تک اتنا مال ہو جس پہ زکاة آتی ہو تو وہ ٹوئنڈہ ہاف پرسنٹ کے اعتبار سے اس کو سال کے آخر میں اپنے مال میں سے لازمی نکالے گا that is زکاة اور صدقات مستحبہ کا کیا مطلب ہے اپنے پسند شوق خوشی سے تی سبیل اللہ جب جتنا چاہے دے اور نفقات لازمہ کیا ہے کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرے جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ لازم ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے تو اس کو بھی خرچ کرتے ٹھیک ہے زکاة واجبہ صدقات مستحبہ یعنی اپنی محبت سے پسند سے اور نفقات لازمہ لازمی خرچ کرنا جہاں ضروری ہے وہ زکاة نہیں وہ صدقہ نہیں وہ کیا ہے ذمہ ہے آپ کے آپ کو you have to do لیکن یاد رکھئے کہ انفاق کی شرائط ہیں نمبر ایک اسراف نہ ہو اسراف کیا ہے ضرورت سے زائد نہ ہو خرچ کرنا نمبر دو بخل نہ ہو بخل کیا ہے جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا اور نمبر تین اقتصاد ہو کہ جو جتنا کرنا چاہیے وہ انسان کرے نہ اسراف نہ بخل بلکہ کیا اقتصاد اقتصاد اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا حدیث میں آتا ہے مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِن مَالِن صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اور ڈالتا جائے گا اور دے گا تو متقی انسان کون ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہے جو نماز ادا کرتا ہے جو مال خرچ کرتا ہے اور رزق میں چونکہ ہر فائدہ من چیز ہے تو اس میں علم بھی پھر آ جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی جو بھی انسان کے پاس وقت ہے کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے کوئی اللہ نے آپ کو خاص قسم کا کوئی صلاحیت دی ہے تو ان سب سے وہ بہترین کام لیتا ہے ایسا شخص قرآن سے حقیقی معنوں میں رہنمائی پاتا ہے کیونکہ اس کو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجھے کیا بتاتا ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی مخلوق کو سمجھے اور اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھئے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے ہم کو فائدہ ہو تو کب ہوگا جب یہ کام کریں گے واللذینہ اور وہ لوگ یؤمنونہ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل علیکہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا نازلہ کا مطلب ہے تو اوپر سے نیچے آنا اترنا جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ سے مراد یہاں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتارا گیا تھا آپ کی طرف قرآن اور قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اتارا گیا کیونکہ وہی جو تھی وہ قرآن کی شکل میں بھی آتی تھی اور قرآن کے علاوہ بھی آپ کو رہنمائی دی جاتی جو احادیث وغیرہ کی شکل میں ہمیں ملتی تو وہ لوگ اور جو ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ پر اتری تھی وما انزل من قبلکہ اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے کیا اتارا گیا تھا تورات زبور انجیل صحیح پہ کس پر اتارے گئے تھے پیغمبروں پر وَبِالْآخِرَتِ اور آخرت پر آخرت کا لفظ جو ہے یہ صفت ہے الْيومِ الْآخر آخری دن قیامت کا دن وَبِالْآخِرَتِ اور آخر میں آنے والی آخرت کا لفظی معنی کیا ہے آخر میں آنے والی مراد ہے قیامت الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ هُمْ يُوْقِنُونَ وہ یقین رکھتے ہیں یقین کہتے ہیں شک و شبہ سے پاک اختہ علم کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ اور یقین کا درجہ یہ علم سے بھی بڑھ کر ہے آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں انہیں کوئی شک ہی نہیں ہے آخرت کے آنے میں قیامت میں کوئی شک نہیں ان کو ان کو پتا ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے ایک دن وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ اُلَائِكَ یہی لوگ الَا حُدَن ہدایت پر ہیں کونسی ہدایت یہاں صرف علم عمل بھی کیونکہ ایمان بالغیب اور اقامت السلاة اور انفاق بھی سبیل اللہ یہ سب کیا ہیں عمل کی باتیں اُلَائِكَ الَا حُدَن مِن رَبِّهِم اپنے رب کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت یا روشنی یا رہنمائی ان کے پاس آئی ہے یا توفیق ان کو ملی وہ اسی پر ہے وَأُلَائِكَ اور یہی لوگ ہم وہ الْمُفْلِحُون وہ فلاح پانے والے ہیں مُفْلِح فلاح فَالَامْحَ فلاح کا مطلب تک کٹنا چیرنا اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو مشکل کے بعد آئے جو محنت کرنے کے بعد حاصل ہو تو یہ زندگی کیا ہے مشکل چیز ہے محنت کی جگہ ہے کام کرنے کی جگہ ہے عربی زبان میں فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں فارمر تو فارمر کیا کرتا ہے محنت کرتا ہے یا نہیں ہاں کیا کیا کرتا ہے زمین کے اوپر حل چلاتا ہے چھیرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتا ہے ہموار کرتا ہے بیج ڈالتا ہے پانی ڈالتا ہے اور پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاتتا ہے تو چیرنا شروع میں اور کاتنا آخر میں تو وہ ہے کامیاب ہونے والا فلاح تو مفلح کون ہے جو اس دنیا میں رہ کر ایش و عشرت سے نہیں بلکہ محنت سے زندگی گزارتا ہے ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہونے والا لیکن اس کی یہ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ہوتی اب آپ دیکھئے اگر سورة الفاتحہ کوئی ساتھ ملا کے دیکھئے کہ وہاں پر ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحان و تعالی کی تعریف کی الحمدللہ جو رب العالمین ہے جو رحمان الرحیم ہے جو مالک یوم الدین ہے وہاں بھی آغاز کی بات ہوئی پھر اختتام کی بات ہوئی پھر وہاں ہم نے کہا کہ تو اتنا بڑا ہے ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں عبادت کے لیے ہمیں اب راستہ چاہیے اہدن السراط المستقیم اور راستہ کس کا چاہیے جن کے پاس علم بھی ہے عمل بھی ہے سراط اللذین انامتا علیہم اور کن کا راستہ نہیں چاہیے جن کے پاس علم ہے عمل کوئی نہیں غیر المغدوب علیہم ولددالین ندالین کا چاہیے جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے تو چونکہ ہم نے وہاں پر دعا مانگی تھی اہدن السراط المستقیم تو اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں کہا کہ اگر چاہیے واقعی سچے ہو تو ہو پھر اس کتاب کو پڑھو ہمیں سے بہت سے لوگ دن میں معلوم نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے لیکن کوشش نہیں کرتے صرف دعا نہیں دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے کیونکہ اگر کوئی شخص صرف دعا مانگتا رہتا اور محنت نہیں کرتا تو بات نہیں بنتی مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے تو اسے کیا کرنا پڑے گا شادی کرنی پڑے گی اگر کوئی کہا یا اللہ مجھے رسک دے تو اسے کیا کرنا پڑے گا کوئی جوب کرنی پڑے گی کوئی کام کرنا ہوگا تو کوئی بھی چیز تو آپ کو یا اللہ مجھے فلان ڈگری چاہیے تو کیا کرنا ہوگا وہ داخلہ لینا پڑے گا پڑھنا ہوگا ہمیں ہدایت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا قرآن پڑھنا ہوگا کھولنا ہوگا غور و فکر کرنا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی سے جب ہم نے ہدایت مانگی تو صرف پھر مانگ کے بیٹھ نہیں گئے بلکہ کیا کیا اٹھے قرآن کھولا سیکھا سمجھنے کی کوشش کی اس کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کر کے یہاں سے جانا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا ہدایت چاہیے تو یہ دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے اس کے لیے وہ کتاب چاہیے بلند کتاب کتابِ عظیم ذالک الکتاب کیسی کتاب لا رہی بفی ہر شک سے پاک ہے دنیا میں کسی انسان کی بات حتمی بات نہیں کوئی علم مکمل علم نہیں کوئی اقل کامل اقل نہیں ہر جگہ کمی ہے دنیا میں کسی کے پاس پرفیکشن نہیں انسان ایک بات کرتے ہیں پھر دوبارہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں آج ایک تھیری آتی ہے کل اس کا ردہ آ جاتا ہے پھر اسی طرح لوگوں کے پاس آج کا علم ہے ہسٹری الجی بھی ہے کوئی صحیح پکچر نہیں ہے اس قدر اختلاف ہے پاسٹ کے بارے میں فیوچر کل کا آج کے بعد اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا تو ہمارا نالج بھی مختصر ہے اقل بھی عمر بھی ہر چیز لہٰذا انسان انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت کے لیے سپریم ہستی چاہیے اور وہ اللہ کی ذات ہے اس نے ہماری ہدایت کا بندبست کیا ایسی کتاب بھیجی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں چودہ سو سال سے کسی بھی قسم کی رد و بدل سے پاک ہے لا یعطیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفیہ اس میں باطل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں اور یہ بالکل صاف ستری عالی ترین کتاب ہے جس نے عربوں کو آجز کر دیا اس کے مقابل وہ کتاب نہیں لاسکے آگے تفصیل آئے گی ذالک الکتاب اللہ عری وفی اتمنان سے کھولو اور پڑھو لیکن ہدایت اس کو دے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور جتنی جس کی طلب ہوگی تقوی جو نہیں وہ دل کی خاص حالت ہے ایک خاص تڑپ اور طلب ہے ڈر ہے خوف ہے لیکن عام خوف اور اس میں فرق ہے تقوی میں تقوی ایسا ڈر کہ جس میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہے اور اللہ کی عذاب سے بچنا چاہے تقوی کا کیا معنی ہے اللہ کی عذاب سے بچنے کی خواہش کہ اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے کچھ کرنے کے کام ہیں سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرو ایمان لاؤ اللہ پر اعتماد کرو ایمان بالغیب دراصل کیا ہے اللہ پر اعتماد وَيُقِيمُونَ السَّلَاةُ اٹھ کے کچھ کام کرو تیری اینڈ پریکٹس کچھ عمل کر کے دکھاؤ اٹھو کھڑے ہو خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرو رکو کرو سجدہ کرو اور آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی کرو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور لوگوں کے ساتھ معاملہ درست رکھو ایمان دل کی حالت ہے نماز ذاتی عبادت ہے اور مال خرچ کرنا حقوق العباد کی ادائیگی ہے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور مال خرچ کرنے میں اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا بندوں پر خرچ کرنا اور اللہ کی خاطر خرچ کرنا ذات پر اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بندوں پر ان کی ضروریات کے لیے اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اس میں صرف مال نہیں بلکہ اور کیا کیا جو بھی فائدہ من چیزیں ہمارے پاس ہیں مثلا علم جسمانی طاقت قل کی طاقت ٹیلنٹ صلاحیت وقت اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا عَنْزِلَ عَلَيْكِ بہت وسیع ذین کے مالک ہیں پچھلے تمام پیغمبروں کی کتابوں کو ایک نالج کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں کیونکہ قرآن ان سب کتابوں کو نچوڑ ہے فائنل ورزن ایسا جس میں کوئی شک نہیں سب کچھ محفوظ کر دیا ہے اس کتاب نے وَمَا عَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكِ کا یہی معنی ہے اس سے پہلے جو بھی آیا اس کو مانتے آپ دیکھئے دوسری قومیں آدھا آدھا مانتی ہیں کوئی ایک چیز مانتی دوسری نہیں مانتے لیکن متقی اس کو بھی مانتے اور اس سے پہلے کی چیزوں کو بھی مانتے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور وہ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے وہ وہاں کے لیے کام کرتے ہیں آخرت کے لیے اور ان کا اس پر یقین ہے ایسا یقین ہے اتنا پکا ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ آج ہم تھوڑا سا بھی کچھ کریں گے تو کل اس کی جزا یا سزا ہوگی اُلَائِكَ عَلَا حُدَمْ مِرْرَبِّهِمْ یہ لوگ ہیں ہدایت پر وَأُلَائِكَ هُمُ الْمَفْلِحُونَ اور ان کو اللہ نے انامیافتہ بنا دیا سراط اللہ دینہ انامتہ علیہم انہی لوگوں کا راستہ ہے یہ کامیاب ہو کر رہیں گے لیکن یاد رکھئے کہ اس کامیابی کے لیے کیا شرط ہے محنت اور کوشش ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نے کیا دس نے کیا علف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ تین ہیں تیس نے کیا تو انشاءاللہ والعزیز باقی پھر بات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکا نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک توبو 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 الیک